مضامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سامات کے لیے پیش کرتی ہے کچھ مضامین ریسرچ کے بارے میں نئی تحقیق کے بارے میں بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں تاکہ آپ کا انتظہ ہو سکے کہ دنیا بھر میں کس طرح ریسرچ کی جا رہی ہے اور کس طرح مختلف طریقوں سے بیماریوں کو ڈائگنوسیس اور تشریف کے اندر پر دکھ لی جا رہی ہے اس حوالے کے ایک مختلف مضامین آپ کی سامات کے لیے ہم پیش کرتے ہیں جس میں ہم بتانا چاہیں گے کہ کتوں کی مدد سے کینسر کی ڈائگنوسیس جرمنی میں محققین کا کہنا ہے کہ سنفر یعنی کہ سونگنے والے کتے بھی پھرپڑوں کی کینسر کا پتہ چلا سکتے ہیں ایک طبی جریز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں ماہرین نے لکھا ہے کہ تربیت یافتہ کتے سیونٹی ون پرسنٹ مریضوں میں اس بیماری کا پتہ چلا لیتے ہیں تام سائزدان یہ نہیں جانتے کہ یہ کتے کس کیمیائی مادے کی شناح کرتے ہیں تام یہ جانا ان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس بیماری کی تشریف کے پرگرام کو بہتر کیا جا سکے برطانیہ میں کینسر پر تقیق کرنے والے دارے کا کہنا ہے کہ ابھی اس بات میں بہت کام ہونا باقی ہے پہلی مرتبہ انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن میں کہا گیا تھا کہ کتے کینسر کی بیماری کو سونگ سکتے ہیں بعد میں کی گئی تحقیق سے ثابت ہوا کہ کتے سونگ کر چند اقسام کے کینسر کی شناح کر سکتے ہیں جن میں جلد مسانے اتڑیوں اور چھاتی کی کینسر شامل ہیں خیال ہے کہ کینسر کی زخم میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جنہیں کتے سونگ کر سناح کر لیتے ہیں واقعین اور ریسرچرز نے چار کتوں کو کینسر کی شناح کرنے کے لیے تربیت دی جن میں دو جرمن شیفرڈ تھے ایک آسٹیلین شیفرڈ اور ایک لیبرڈر تھا مریضوں کو تین گروہوں کی جان کی گئی ایک سو دس لوگ صحت مند تھے سکسٹی ساٹھ کو پیپڑوں کا کینسر تھا پچاس کو دائمی بلغمی مرس لاحق تھا جس میں پیپڑوں میں آکسجن لے جانے والی شریعان تنگ ہو جاتی ہے ان دمام لوگوں نے بھیڑ کے ان سے بھری ہوئی ٹیوب میں سانس لیا جو یہ ہر قسم کے بو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے ان تربیت دیابتہ کتوں نے ٹیمور کو سونگا اور جس ٹیوب سے انہیں کینسر کی بو آئی اس کے سامنے بیٹھ گئے کتوں کے بتائے گئے نتائج ستر فیصد سیونٹی پرسنٹ درست تھے اس دوران محققین نے یہ بھی دکھایا کہ کتے دائمی بلغمی یعنی کہ مرس سے جڑے کیمیکل اور دھویں سے پریشان نہیں ہوتے ریپورٹ کے مصنف ڈاکٹر تھارستن اگوالز کا کہنا ہے کہ پیپورٹ کے کینسر میں مطلع لوگوں کی سانس میں عام لوگوں کی نسبت مختلف کیمیائے مواددے ہوتے ہیں اور کتے اپنی سونگی کی تیز حص کی وجہ سے انہیں اسے اس بیماری کے ابتدائی محلے میں ہی شناخت کر لیتے ہیں چونکہ وہ دکٹر علاج کے غرص سے کتوں کی مدد نہیں لیتے اس لئے ماہرین بجلی سے چلنے والی ناک پنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اسی طرح سے کیمیائی ماددوں کی شناخت کرنے کی قابل ہوگی جس طرح کتا کرتا ہے تاہم ابھی تک کینسر کے یہ خاص کیمیائی ماددہ کوشناخت یا بو کو پہچانا نہیں جا سکا جو کہ کینسر کے مریضوں میں ڈیولپ ہوتا ہے